بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں دوستو آپ زندگی کو برپور طریقے سے گزار رہے ہوں گے تو دوستو آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ سیول پروسیجر کوڈ کا جو آرڈر نمبر ٹرینٹی ون ہے جو ایگزیکیوشن آف ڈگری آرڈر کو ڈیل کرتا ہے اس سلسلے کا آج پارٹ ٹو ہے اور اس کے اندر جو ہم آج رولز ڈسکس کریں گے وہ سولہ سے لے کر تئیس اے تک ہیں سی پی سی کے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں جناب سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ میرا جو چینل اپلیڈ فار جسٹس اس کو کارنڈر سے سبسکرائب کر دیں اس سے میری اوزلہ اوزائی ہوتی ہے اور ساتھ میں جو بیل آئیکن جب ابرے گا تو اس کو بھی آپ پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بات آدھل ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں آپ ٹاپک کے اوپر تو سب سے پہلے جو رول آج ہم نے سٹڈی کرنا ہے وہ رول فیفٹین ہے اب رول فیفٹین کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اپلیکیشن فار ایگزیکیوشن بائی جانٹ ڈگری ہولڈر یعنی کہ جہاں مشترکہ طور پر کچھ لوگوں کو ڈگری صادر کی گئی ہو جس میں دو ڈگری اولڈر ہولیاں دو سے زیادہ ہوں تو اس میں پھر اگر وہ مشترکہ طور پر عدالت کے اندر آ کر وہ اپنے ڈگری کو ایکزیکیوٹ کرنا چاہیں تو ان میں سے اگر کوئی بننا ایک بننا آتا ہے اور سب کی طرف سے ایکزیکیوٹ کرتا ہے اس ڈگری کو ایکزیکیوٹ کرنا چاہتا ہے تو بھی ٹھیک اگر ان میں سے دو بننے آتے ہیں تو بھی ٹھیک اگر وہ سارے آتے ہیں تو بھی ٹھیک تو اس میں اور کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے لیکن اگر مثال کے طور پر جی دو چار پانچ چھے جتنے بھی اس میں ڈگری اولڈر ہے ان میں سے کوئی آتنی عدالت کے اندر اس ڈگری کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے تو اس میں اس کی ڈگری کے اندر یا اس کی ججمنٹ کے اندر عدالت نے جس نے ڈگری جاری کی ہے کوئی ایسی شرط آئید نہیں کی جو کہ فریقین کے اوپر بائنڈنگ ہو یا عدالت کے لیے بائنڈنگ ہو یا جس سے وہ ایگزیکیوشن کی جو کاروائی ہے وہ متاثر ہوتی ہو تو پھر عدالت اس کو کنسرڈر کرے گی جو کنڈیشن ہے اگر اس کی اندر کوئی کنڈیشن نہیں ہے کوئی شرط عدالت نے جس نے ڈگری جاری کی ہے نہیں لگائی تو پھر اس میں جو بھی بندہ اگر ایک بندہ آتا ہے سب کی طرف سے ایگزیکیوٹ کرتا ہے تو ویل ان گوڈ اگر دو بندہ آتا ہے دو بندے آتے ہیں تو بھی ٹھیک اگر کوئی بندہ آتا ہے صرف اپنے ایسے تک وہ کہتا ہے جی کہ میری ڈگری کو ایگزیکیوٹ کیا جائے میرے ایسے تک تو پھر اس کی ایسے تک کی جاتی ہے اور باقی جو لوگ رہ جاتے ہیں اس کے اندر پھر ان کا جو انٹرسٹ ہے عدالت اس کو بھی دیکھتی ہے اور اس کو بھی پروٹیکٹ رکھتی ہے تو اس میں ویری سیمپل کہ جو بندہ اپنے ڈگری اپنے ایسے کی ڈگری کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک اگر وہ سب کی طرف سے کرنا چاہتا ہے سب کے لئے کرنا چاہتا ہے تو بھی ٹھیک اس کے بعد آ جاتا ہے دوستو رول سکسٹین آڈر اکیس کا رول سکسٹین اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اپلیکیشن فار ایگزیکیوشن بائی ٹرانسفری اپ ڈگری یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے مشکل نہیں ہے ٹیکنیکل ہے اس کو ذرا سمجھنے کے ضرورت ہے تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب کوئی بندہ ایگزیکیوشن کی درخواست دیتا ہے اور اس کا سٹیٹس جو ہے وہ ٹرانسفری کا ہے تو وہ جب درخواست دے گا تو کیسے دے گا اس میں رول سکسٹین میں یہ کہا گیا ہے کہ جب ڈگری دار کا مفاد جو ہے وہ منتقل ہو جائے یعنی جب ڈگری دار فوت ہو جائے تو اس کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے جو ڈگری کے اندر انٹرسٹ ہوتا ہے تو وہ اس کے وارثان کو منتقل ہو جاتا ہے یا اگر دوسری اس میں یہ بات ہے کہ انٹرسٹ کیسے منتقل ہوتا ہے یا اس ڈگری دار کے خلاف کسی دیگر عدالت نے کوئی ڈگری صادر کی ہوئے ہو تو پھر وہ اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ منتقل ہو جاتا ہے یا کوئی بینک آ کر کہہ دے کہ اس بندے نے اس ڈگری اولڈر نے میرے اتنے پیسے دینے ہیں یہ بینک کے اتنے کردہ دینے ہیں تو وہ انٹرسٹ جو ہے وہ منتقل ہو جاتا ہے یا کوئی ریاست یا حکومت سبائی حکومت یا پروینشل حکومت اس بندے کے خلاف کوئی جرمانہ آیت کر رکھا ہے کوئی ارجانہ آیت کر رکھا ہے تو وہ پھر اس کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے منتقل ہو جاتا ہے ڈگری کا جو انٹرسٹ ہے یا جی دگری کے اندر جو پیسے ہیں وہ منتقل ہو جاتی ہیں یا کوئی ٹیکس دپارمنٹ آ جاتا ہے کہ اس بندے نے میرا اتنا ٹیکس دینے ہیں اور یہ ڈیفالٹر ہے تو پھر وہ اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ منتقل ہو جاتا ہے تو اس میں سی پی سی بنانے والوں نے یہ کہا ہے تو جس کے حق میں منتقل ہوتا ہے وہ درخواست اجراء دے سکتا ہے مثال کے طور پر لیگل وارث جو ہیں وہ جی دگری ارڈر کے جو وارث ہیں اگر وہ مر جاتا ہے تو اس کے وارث جو ہیں ان کو منتقل ہو جاتا ہے تو وہ آ کے درخواست دے سکتے ہیں یا مثال کے طور پر کسی اور عدالت کے اندر اس ڈگری دار کے خلاف کوئی ڈگری صادر ہوئی ہے تو وہ آ سکتا ہے ڈگری دار یا ریاست کا کوئی نمائندہ آ سکتا ہے کہ جس کے اوپر جو حکومت نے تورائز کر رکھا کہ اس بندے نے یہ اتنا ارجانہ دینا ہے یا ٹیکس ریپارمنٹ کا کوئی بندہ آ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے جس کو وہ کہتا ہے جی کہ اس بندے نے اتنا ٹیکس دینا ہے تو پھر وہ جو یہ لوگ جو ہیں جن کو انٹرسٹ منتقل ہو جاتا ہے یہ لوگ آ کر عدالت کے اندر ایگزیکیوشن کی درخواست دے سکتے ہیں تو اس میں ضروری یہ ہے کہ عدالت جو ہے اس کی اوپر عجرہ کی کروائی کرنے سے پہلے ایک نوٹس دے گی ججمنٹ ڈیٹر کو جس نے پیسی دینی ہے یا پروپرٹی منتقل کرنی ہے یا جو بھی کام کرنا ہے ایک نوٹس اس کو جائے گا اور ایک نوٹس جو جو ٹرانسفر ہوتا ہے اس کو جائے گا اور ان دونوں کو عدالت جب پھر ایکسیکیوٹنگ ہوتا ہے ان کو عدالت کے اندر طلب کرے گی ان کا رسپیکٹیو موقف سنیں گی اور ان کا موقف سننے کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا وہ کرے گی اگر کروائی اجرہ کرنی ضروری ہے تو پھر اس کے اندر کروائی کرے گی یا اس کے علاوہ کوئی اس کے اندر حکم سادر کرنا ہے تو پھر عدالت اس طرح حکم سادر کرے گی اس کے بعد آ جاتا ہے جی رول سیونٹین رول سیونٹین یہ کہتا ہے کہ پروسیجن آن رسیونگ اپلیکیشن آف ایکزیکیوشن آف ڈگری کہ اس میں ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے رول سیونٹین کے اندر آرڈر ٹوئنٹی ون رول سیونٹین کے اندر طریقہ کار بتایا گیا کہ جب یہ اپلیکیشن رسیو ہوتی ہے رسیونگ اپلیکیشن آف ایکزیکیوشن آف ڈگری تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا تو عدالت جو ہے جس کے اندر آپ ڈگری کی درپاس اجراکی ڈگری اجراکی یا ایکزیکیوشن کی درپاس فائل کرتے ہیں یا اس کو کسی دیگر عدالت سے کوئی رسیو ہوتی ہے فائل رسیو ہوتی ہے ایکزیکیوشن کے لیے تو یہ جو عدالت ایکزیکیوشن گوٹ ہے یہ سترہ کے تحت یہ کروائی کر سکتی ہے اور کروائی کرنے سے پہلے عدالت یہ دیکھے گی کہ آیا کہ یہ درپاس جو ہے یہ اس آرڈر ایکیس کی جو رول گیارہ سب کلاس ٹو کے تحت دی گئی ہے اور اس کے اندر جو انہوں نے وہ پروسیجر دیا ہے جو پرفارما بنایا ہے جو ٹیبل اس کے اندر انہوں نے دیا ہے اس کے مطابق کے پتیار کیا گیا ہے اس کے ساتھ ڈگری کی کاپی لگائی گئی ہے اس کے ساتھ وہ جو دعوی کی کاپی لگائی گئی ہے یا جو اس کے ساتھ جو آرڈر کی کاپی ہے وہ لگائی گئی ہے یہ ساری چیزیں وہ دیکھے گی اس کے درخواست کے ساتھ اگر جڑی ہوئی ہیں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں اور ٹیبل درست طریقے سے بننا ہوئے تو وہ اس کو ایڈمیٹ کر لے گی اگر اس کے اندر کوئی کمی بیشی پائے گی تو عدالت کے پاس پھر دو اختیار ہے یا پھر وہ اس کو درپاس کو خارج کر دے اگر خارج نہیں کرے گی تو پھر وہ اس کو ریٹرن کرے گی جو پیش کرنے والا ہوگا کہ بھائی اس کے اندر جو لیکوناز رہ گئی ہیں ان کو کلیر کرو اور اس کے بعد اس عدالت کے اندر آکے ایگزیکیوشن کے لیے اس درپاس کو پیش کرو اب اس کے بعد اگلی بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ جب ترمیمی درپاس جب عدالت واپس کر دیتی ہے کہ ایمنڈمنٹ کر کے لاؤ اس کے اندر تو ترمیمی درپاس اجراء عدالت کو وصول ہوتی ہے اور ترمیم کے بعد جو تاریخ لیکھی جاتی ہے ترمیم کی درپاس کے اوپر یا ترمیم شدہ درپاس کے اوپر درپاس تھی اجراء کے اوپر جو تاریخ لیکھی جائے گی تو عدالت اس کو وہی ڈیٹ کنسیڈر کرے گی جس دن اس نے فسٹ اپلیکیشن جس کے اندر ایمنڈمنٹ کرنا مقصود تھی جس دن کو وہ درپاس تھی عدالت یہ تصور کرے گی کہ یہ درپاس بھی اسی ڈیٹ کی اوپر کی کو تصور کرے گی کہ یہ اسی ڈیٹ کی اوپر ہی دی گئی تھی جیسا کہ اس کے بعد اس کے اندر ججمنٹ اپنا جو ایمنڈ اپلیکیشن آئے گی ایگزیکیوشن کی تو اس کے اندر جتنے بھی انہوں نے کریکشن کی ہوگی جتنے بھی انہوں نے کوئی نئی چیز ایڈ کی ہوگی تو ہر کریکشن کے ساتھ جج سب اپنا جو ہیں وہ انیشل کریں گے یا دستخط سب کریں گے اور اس کے بعد اگلی بات انہوں نے کہی ہے کہ جب درپاس ایڈبیٹ ہو جائے گی تو عدالت اجراکنندہ یا ایگزیکیوٹنگ کورٹ جو ہے اس کو اپنے ریجسٹر کے اندر درج کرے گی جیسا وہ جو پاس کرتی ہے ڈگری اور اجرا بھی وہی کرتی ہے گیارہ سب کلاس ٹو کے تحت وہ جیسا نام کرتی ہے اس کے بعد یہ بھی ویسا ہی طریقہ کار اختیار کرے گی اگر یہ ایگزیکیوٹنگ کورٹ ہے اور اس کے بعد ریجسٹر میں درج کرنے کے بعد اس کی مزید کروائی جو ہے وہ آگے چلائی جائے گی اس کے بعد آ جاتا ہے جی رول ایٹین رول ایٹین کہتا ہے کہ جہاں کراس ٹڈگری ہو تو اس کے اندر کیا ترقہ کار ہوتا ہے یا اس کے اندر اجرا کی کروائی کیسے کی جاتی ہے یا اس کے اوپر عمل درامت کیسے ہوتا ہے تو اس کے لیے سی پی سی بنانے والوں نے یہ رول اٹھارہ ہم کو دیا ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ جہاں کراس ٹڈگری کو ایگزیوٹ کرنا مقصود ہو تو اور جب یہ کراس ٹڈگری عدالت کے اندر آتی ہے تو عدالت جو ہے وہ دونوں ڈگریوں کو بعد از مطالعہ اپنے پاس ریجسٹر کرے گی ایگزیکیوشن کے لیے اگر اس کے اندر کو غلطی ملتی نہیں ہے تو اس کے بعد اگر دیکھے گی کہ آیا کہ دونوں کراس ٹڈگری کے اندر وہ دو سیپریٹ ہیں الگ الگ ہیں ایک ٹڈگری ججمنٹ اپنا ایک ٹڈگری عدال نے دی اور دوسری ٹڈگری دوسری ٹڈگری عدال نے دی اس میں جو ایک طرف ٹڈگری عدال جو ہے وہ مدیون ہے اور دوسری طرف بھی ٹڈگری عدال جو ہے وہ مدیون ہے یہ کراس ٹڈگری کے اندر اگر عدالت دیکھتی ہے کہ ان دونوں کے اندر وہ جو رقم ہے وہ برابر ہے تو عدالت دونوں ڈگریوں کے اوپر لکھتی ہے جی کہ بہت ہاں سیٹسفائٹ ایک ٹڈگری کے اوپر لکھتی ہے کی سیٹسفائٹ اور دوسری کے اوپر بھی لکھتی ہے سیٹسفائٹ اس کے بعد اگر عدالت سمجھتی ہے کہ ایک ڈگری میں رقم کام ہے اور دوسری ڈگری کے اندر رقم زیادہ ہے تو جس کی رقم کام ہوتی ہے عدالت اس کے اوپر لے دیتی ہے سیٹسفائیڈ اور جس کی زیادہ ہوتی ہے وہ جو رقم جو سیٹسفائیڈ کرنی ہوتی ہے وہ نکال کے منحہ کر کے جو باقی رقم رہ جاتی ہے اس کے لیے عدالت جو ہے پھر پرسیت جو ہوتا ہے ایگزیکویشن کا پھر وہ کانٹینیو کرتی ہے یا اگلا سٹیپ اس کے اندر جو لینا ہوتا ہے وہ پھر لیتی ہے اور اس میں ایک اور انہوں نے یہ بات کی گئی ہے کہ اگر ایک بندہ ڈگری دار جس نے کئی لوگوں کے خلاف ڈگری حاصل کر رکھی ہو اور وہ بھی کراس ڈگری کی زیادہ کے اندر آ جائے تو پھر اس کی جو کراس ڈگری آتی ہے اس میں اس بندے کا جو ایسا ہوتا ہے جو اس نے دینا ہوتا ہے کسی دیگر ڈگری آرڈر کو تو یہ اس کو نکال لیا جائے گا تو یہ ویری سیمپل ہے کراس ڈگری کے اندر ہے ایکزیکویشن جو ہے وہ ڈی ڈکٹر لیتے ہیں اس کی جو رقم جو ہوتی ہے یا جو پراپرٹی دی جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے عدالت اس میں دیکھ کے اس کے بعد آ جاتا ہے اپنا یہ رول جو ہے نائنٹین رول نائنٹین میں یہ ہے کہ ایکزیکویشن ان کیس آف کراس کلیم اندر سیم ڈگری یہاں جو یہ ایٹین میں انہوں نے بات کی ہے جب دونوں ڈگرییاں الگ الگ ہوں گی اس میں دو درخواست اجرائیں گی اب نائنٹین میں انہوں نے بات کی ہے کہ جہاں سیم ڈگری ہو صرف ایک درخواست آتی ہے اگر وہ درخواست چاہے وہ مدیون لے کے آتا ہے چاہے وہ ڈگری اولڈر لے کے آتا ہے وہ سیم درخواست ہیں لیکن ان میں جو ان کے جو سیم درخواست اجرائیں ہوتی ہے ان کا جو اس میں بھی کراس کلیم ہوتا ہے اس میں کراس ڈگری ہوتی ہے اور دونوں نے ایک دوسرے کے پیسے لین لین ہوتا ہے تو پھر عدارت اس میں لکھ دیتی ہے کہ اس میں ان کا سٹیٹس جو ہے وہ ایک دوسرے کے برابر ہے یعنی کہ وہ ایک بندہ بجاک پر ڈگری اولڈر بھی اور مدیون بھی ہے اور سیم ڈگری کے اندر دوسرا بندہ جو ہے وہ مدیون بھی ہوتا ہے اور ڈگری اولڈر بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر جب کروائی عدالت میں چلانی ہوتی ہے تو اس کا بھی یہی طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے جو رول ایٹین کے اندر ہوتا ہے اگر ان کے درمیان رقم برابر ہے تو عدالت لکھ دے گی جی کا ڈگری ہے سیٹسفائٹ اگر اس میں کچھ ڈگری کی جو رقم ہوتی ہے اگر ایک فریقی زیادہ ہے اور دوسرے فریقی کم ہے تو جس کی کم ہوتی ہے اس کو سیٹسفائٹ کر دیا جاتا ہے اور جو باقی رہ جاتی ہے اور جس بندے نے دینی ہوتی ہے اس سے وہ ڈیڈیکٹ کر کے باقی جو رہتی ہے اس کے اوپر پھر عدالت جو ہے ایگزیکیوشن کی کروائی مزید آگے بڑھا سکتی ہے اور اگر اس میں اور میرے حال میں کوئی ایسی چیز بات نہیں ہے ان نائنٹین کے اندر جو قابل ہے ڈیبیٹ ہو تو اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں رول ٹوینٹی کے اوپر رول ٹوینٹی کہتا ہے جی کراس ڈگری اینڈ کراس کلیم اپنا مٹی گیج سوٹ جب کراس ڈگری اور کراس کلیم ہو مٹی گیج سوٹ کے اندر تو پھر عدالت جو ہے اس کی جو کاروائی چلانی ہوتی ہے وہ اسی طرح جس طرح یہ ایٹین اور نائنٹین کے اندر انہوں نے یہ پروسیجر دی ہے کہ اس میں ہر دو فریق این ہیں جس میں ایک بندے نے جی زمین کا قبضہ چھوڑنا ہوتا ہے اور دوسری بندے نے پیسے دینے ہوتی ہیں پھر عدالت جو ہے ان کے درمیان جو ہے ایک سے قبضہ لے لیتی ہے تو اس کی ڈگری سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہے اور دوسرے سے پیسے لے کے دوسری فریقے کر دیتی ہے تو دوسری ڈگری سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہے اس میں ایسا کوئی کمپلیکس بات نہیں ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں رول ٹوینٹی ون رول ٹوینٹی ون کہتا ہے کہ سملٹینیس ایکزیکیوشن یہ بڑے زبردست چیز ہیں سملٹینیس ایکزیکیوشن پہلے دیکھتی ہوتا کہ اور عدالت جو ہے اس کے پاس اختیار ہے اگر اس نے کسی ڈگری کو سیٹسفائیڈ کرنا ہے اس کی ایکزیکیوشن کرنی ہے تو پھر عدالت جو ایکزیکیوشن کرنی ہوتی ہے وہ مدیون کی ذات اس کی جائدات اور اس کی جو موبیل پروپرٹی کے ٹھیک ہے اس کی جان اس کا مال اس کی جو پروپرٹی ان تینوں سے وہ کر سکتی ہے یا اس کا جو ذات ہے اس کو وہ کنفسکیٹ کرے گی یا اس کو وہ پابند کرے گی یا اس کی جو پروپرٹی ہے اس کو کرے گی یا اس کی جو پاس جو موبیل پروپرٹی اس کو کرے گی اب یہ رول کہتا ہے کہ عدالت کے پاس اختیار ہے کہ کسی ایک چیز کو اختیار کرے سملٹینیس لئے دونوں کو اختیار نہ کرے تو دیتے رہے مثلا اگر آپ نے ڈگری کو سیٹسفائیڈ کرنا ہے تو پہلے آپ اس کو اپنا جو مدیون ہے اس کی ذات کو انگیج کریں کہ وہ اگر اس کے پاس پیسے ہیں تو دے دیں اگر مثلا کے طور پر اس کی پروپرٹی ہے تو آپ اس کی پروپرٹی کو انگیج کریں یا آپ اس کی پروپرٹی کو انگیج کریں یا پھر اس کی ذات کو انگیج کریں آپ دونوں کو بیت وقت یہ نہیں کہہ ہو سکتا کہ آپ اس بندے کے خلاف بھی آپ کاروائی شروع کر دیں اور اس کی پروپرٹی کی خلاف بھی شروع کر دیں دونوں چیز ہی نہیں ہو سکتی ایک چیز ہو سکتے پروپرٹی کی خلاف نہیں کریں گے اس میں عدالت کا یہ اختیار ہے اور بعض ایک ایسی سوچیشن ہو جاتی ہے کہ جہاں جو کہ اس کی پروپرٹی کو بھی انگیج کیا جائے تو پھر ایسی صورت میں عدالت جو ہے وہ تھوڑا سا اختیار استعمال کر سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے دوستو رول ٹوینٹی ٹو رول ٹوینٹی ٹو کہتا ہے نوٹس تو شوک آس ان سرٹن کیسز کہ مختلف جو کیسز ہوتے ہیں اس کے اندر عدالت نے شوک آس نوٹس جاری کرنا ہوتا ہے جب عدالت کے اندر کوئی اپلیکیشن آتی ہے فر ایگزیکیوشن اپ ڈگری کے لیے یا درخواد اجرا کوئی بندہ ڈگری اوڈر ادالت کے اندر داخل کرتا ہے تو اس کے اندر جو سچویشن ہے وہ کچھ اس طرح کی ہو کہ اگر اس بندے نے درخواد جو ہے وہ ایک سال کے طویل عرصے کے بعد دی ہو یعنی کہ جس دن اس کو ڈگری صادر ہوئی اس ڈیٹ اپ ڈگری سے لے کر وہ جو ڈیٹ اپ کو اس نے جو ایگزیکیوشن کی اپلیکیشن جو فائل کی ہے اس کے درمیان جو ہے وہ ایک سال کا عرصہ ہو یعنی ایک سال کے طویل عرصے کے بعد اس نے دی ہو تو پھر عدالت یہ ہے کہ جو جس کے خلاف ججمنٹ ڈیٹر ہوتا ہے یا مدیون ہوتا ہے اس کے خلاف پھر شوقات نوٹس جاری کرتی ہے کہ کیوں نہ آپ کے خلاف ڈگری کو صادر کیا جائے آپ فلان تاریخ کو اور فلان وقت کے اوپر فلان عدالت کے اندر حاضر ہو کر اپنے خلاف یہ جو ایگزیکیوشن کی جو کاروائی ہے اس کا حصہ بنو اور اس کے مطابق کاروائی کرو اس کے بعد دوسری چیزی ہے یا بعض وقت تیسے ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے ڈگری اولڈر وہ اپنی جو اپلیکیشن ہے وہ بدن وہ جو ایک سال کے عرصے کے بعد کرتا ہے یا اس میں وہ جو ہوتے ہیں وہ مدیون ہوتا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے اور اس کے ورسوں کو اگر وہ اس نے وہ بنانا ہے فری کہنے اپنا ان کے خلاف ایگزیکیوشن سیکھ کرنی ہے ایگزیکیوشن کوٹ کے اندر تو پھر اس کے لئے ضروری ہے پھر عدالت تو عدالت کے لئے ضروری ہے کہ جو مدیون کے جو لیگل ورسان ہیں ان کو پھر شوکال نوٹس جاری کرتی ہے کہ کیوں نہ آپ کے خلاف ڈگری کو صادر کیا جائے آپ فلان تاریخ کو فلان عدالت کے اندر صبح آٹھ بجے عدالت میں حاضر ہو جائیں اور ایگزیکیوشن پروسیڈنگ جو انیشیئٹ کی ہے آپ کے خلاف ڈگری آلڈر نے اس کا سامنا کرو تو یہ دو چیزیں ہوں گی اب اس میں انہوں نے ایک شرط آئیت کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جب کوئی ایسی صورتیال پیش آ جائے جہاں مسال کے طور پر ایک ڈگری آلڈر نے ایک سال کے طویل عرصے کے بعد اس نے آ کر ایگزیکیوشن کی اپلیکیشن جو ہے وہ ایگزیکیوٹنگ کورٹ کے اندر آ کر دھائر کی اور اس کی کروائی جو ہے وہ کافی عرصے سے چل رہی ہے اور بعد میں اس میں پتا چلتا ہے جی کہ جو اپنا مدیون ہے وہ فوت ہو گیا اب اس کے وارث آگے تو اب اس کے وارث جو ہیں ان کو پھر عدالت شوقاز ڈوٹس جاری نہیں کرتی کیونکہ وہ آلڈری جو عدالت کے اندر درخواست ہے وہ لگی ہوئی ہے اور اس میں اور جب یہ اپنا دعوی دائر کیا جاتا ہے تو اس میں فیرس وہ رسان دی جاتی ہے اور اس میں یہ لکھا جاتا ہے یہ اپنا سیون کے تحت اور ایٹ کے تحت کہ آرڈر سیون میں جو دیا گیا ہے یا آرڈر ایٹ کے تحت گیا ہے کہ اپنے فیرس دوان اس کے اندر ہم ایک بندہ نومینیٹ کر دیتے ہیں کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو یہ بندہ جو ہے یہ نومینیٹ ہے یہ بندہ کرے گا تو پھر وہ اس کے اندر پھر وہ شوکاز نوٹس جو اس کے لیگل ہیرس کو جو آلڈری عدالت کے اندر پینڈنگ ہوتی ہے جہاری ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر شوکاز نوٹس دینے کی ضرورت نہیں ہوتی اور وہ جو ہوتا ہے وہ رسان ان کو اگر سمن بھی اسی اکار دے عدالت تو دیٹ جناب اس کے بعد اسی میں اپنا رول ٹنٹی ٹو میں ایک اور بات کی گئی ہے کہ یہ کہ اس رول میں انہوں نے بتایا سپسی بنانے والوں نے اس رول میں رول بائی میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو عدالت کا جو اختیار سمن ہے کسی کو سمن بھیجنے کا وہ یہ جو رول بائیس ہے یہ اس رول کو وہ اس کو نہیں کر سکتا ہٹ نہیں کر دے گا یعنی کہ عدالت کے پاس وہ اختیار جو ہے کسی مدیعن کو سمن ایشو کرنے کا وہ انٹیکٹ رہے گا اور اس کے اوپر وہ قدغن یہ رول بائی نہیں لگا سکتا اس کے بعد آ جاتا ہے رول ٹویں ٹری رول ٹویں ٹری یہ کہتا ہے کہ پروسیجر آفٹر ایشو آف شکاز نوٹس اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر عدالت نے کسی اپلیکیشن کے اوپر یہ رول بائیس کے تحت کسی مدیعن کو یا مدیعن کے ورسان کو اگر شکاز نوٹس دیا ہے کہ آپ فلان تاریخ کو عدالت حاضر ہو کر فلان عدالت کے اندر فلان تاریخ کو اتن صبح آٹھ بجے حاضر عدالت ہو کر ایگزیکیوشن پروسیڈنگ کا سامنا کرو ان کو شکاز نوٹس جاری کر دیا اور وہ لوگ اس جیٹ کو حاضر عدالت نہیں ہوتی تو پھر عدالت کیا کروائی کرے گی تو پھر اس میں یہ رول ٹویں ٹری جو ہے یہ کہتا ہے کہ پھر عدالت کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو کروائی ہوتی ہے ایگزیکیوشن کی جیسے آڈینری ماحول کے اندر چلتی ہے اسی طرح پھر اس کو آگے وہ چلائے گی اور اگر کوئی بندہ آتا ہے شکاز نوٹس کے وہ اپنا ریسیب کر کے آ جاتا ہے کہ اسی دن اول تو آتا نہیں ہے تو پھر اس کے خلاف وہ آڈینری وہ ایگزیکیوشن جاری ہو جائے گی اگر وہ آتا ہے شکاز نوٹس لے کر اور آ کر کوئی اپنا اوبجیکشن عدالت کے سامنے رکھتا ہے تو پھر عدالت کے لیے ضروری ہے کہ اس کا جو اوبجیکشن ہے یا اس کا جو عذر ہے اگر وہ فیکچویل ہے یا لیگل ہے تو اس کو دیکھیں اس کے اوپر وہ جو پروسیڈنگ ہے اس کو کنڈکٹ کریں اور اس کے اوپر جو ریزنیبل جو ہے وہ فیصلہ صادر کریں اس کے بعد آ جاتا ہے رول 23A 23A یہ ہے کہ Deposit of Decretal Amount اس میں جو Decretal Amount ہے اس کی جمع کرانے کا وہ جو بتایا گیا اب اس میں یہ ہے کہ جس بندے کو رول 22 کے تیس شو پاس نوٹس جاری ہوا رول 23 کے تیس اس نے آ کے عدالت کے اندر اس نے اوبجیکشن داخل کر دیا اور رول 23A یہ کہتا ہے کہ جب وہ جو عذردار اپنا اوبجیکشن عدالت کے اندر لے کر آتا ہے تو اگر وہ پیسوں کے ڈگری ہے تو پھر عدالت اس عذردار کو حکم صادر کرے گی کہ تم بھائی یہ جو Decretal Amount ہے اس کو پوری جو ہے یہ عدالت کے اندر جمع کرو وہ آپ مدیون کو نہیں دے ہوگی وہ جو عدالت میں جمع کروانی ہے عدالت میں جب جمع کروائیں گی تو عدالت پھر آپ کا اوبجیکشن سنیں گی اگر آپ رقم عدالت پہ اندر جمع نہیں کرواتے تو عدالت سے یہ بھی کہہ سکتے کہ میں بھانڈ جمع کروانا تو اس کے بھی اجازت آپ کو مل سکتی ہے یا اگر پیسوں کے علاوہ کسی اور چیز کی ڈگری ہے یا زمین کی کوئی ڈگری ہے تو اس میں پھر عدالت آپ کو کہہ سکتے ہے کہ آپ بھانڈ جمع کرو اسکولٹی بانڈ جمع کرو اور جب اسکولٹی بانڈ جمع کروا دیتا ہے تو پھر عدالت اس کا اوبجیکشن سنیں گی اگر وہ عدالت کے اندر اسکولٹی جمع نہیں کرواتا یا عدالت کے اندر بطور زمانت جمع نہیں کرواتا تو عدالت پھر اس کا اوبجیکشن جو ہے اس کو نل ان وائٹ ڈکلئے کر سکتی ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے اس چینل کے ساتھ سبکرائب کریں اور ساتھ اس کو لائک بھی کریں اور اگر آپ سمجھتے ہیں جو میں کوئی بات کوئی ایسی بات جو میں نے نہ کہنی چاہیے تھے میں نے کہہ دی اور جو نہ کہنی چاہیے تھی وہ اور جو وہ کہہ دی تو آپ اس کے باب مجھے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور میری نئی ویڈیو کی آنے تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ اسلام علیکم